نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پائنر ہریانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آنکہ مہیشوری ساتھ آنکہ مہیشوری ساتھ آنکہ مہیشوری مہیشوری اور میں ایک بولنٹیر ہوں ستیوک درشن ترسٹ کی ستیوک درشن ترسٹ فارید آباد میں ستھت ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سٹوڑ لگایا ہے دھیانککش کا یہ ترسٹ کا ہی ایک انیشیہٹیف ہے دھیانککش ارثات عوشب کا پہلا سمبھاو سمدرشتی کا سکول world's first school of equanimity and even sightedness اب آپ نے سکول کے بارے میں سب جانتے ہیں government schools ہوتے ہیں public schools ہوتے ہیں تو یہ جو سکول ہے یہاں پر بھوتک پڑھائی کی جگہ آتمک جان کے پڑھائی پڑھائی جاتی ہے ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے مانوے گنوں کو کیسے دھارن کیا جائے اس کے بارے میں ہم اس سکول کے ترو بتاتے ہیں دھیانککش کے بارے میں اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب ہی یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس میں کوئی کسی بھی کاسٹ کالر کریڈ رولیجن کو لے کر بائزنیس نہیں ہے سب ہی کا تہہ دل سے سواگت ہے جو بھی آتمک جان کی پڑھائی پڑھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اپنے آپ کی پہچان کرنا چاہتا ہے وہ سب ہی یہاں پر آ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے بہتک یوگ میں ایسے اگر بچے پڑھیں گے تو سنیاسی بھی بن سکتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ سکتے ہیں نہیں جو سب سے اچھی بات ہے یہاں کی یہی ہے کہ گرہست آشرم میں رہتے ہوئے کیسے اپنے آپ کی پہچان کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سنیاس لے کر ہی ایشور کی پرابطی ہو سکتی ہے یا اپنے آپ کی پہچان ہو سکتی ہے یوگا سے شریریک تندرستی آتی ہے مانسی کناب سے دور ہوتا ہے آدمی تو اس ادھیاتمک سکول میں آپ کے جو ادھیاتمک پڑھائی یا دکھشا دی جاتی ہے اس سے کس طرح کا بیکاس ہوتا ہے دیکھئے آدمی جان جو اپنے آپ کی پہچان کراتا ہے ہمارا اپنا سیلف ریالائزیشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم چانتے ہیں کہ ہم کیا ہستی ہیں ہمارا کیا پوٹینشل ہے میں کون ہوں جیو کیا ہے برہم کیا ہے اس کا جان ہم کو ملتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی کلیوک کا سمیں کال چل رہا ہے اور کلیوک کے بات ستیوں کا آنا نشت ہے تو اس یوگ کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا جائے اپنے ویوہار میں آچرن میں اس یوگ کے لیے ہم ان گنوں کو دھارن کریں اس کے تیاری ہم یہاں سے کر رہے ہیں ایک مارچ بھی نکال رہے ہیں آپ سندیش دینے کے لیے تو کس طرح کا سندیش مارچ کے مدیم سے میلا دیا جا رہا ہے ہم سبھی کو جاگروک کرنا چاہتے ہیں کہ سبھی اس کا حصہ بنے جو سوڑنیم یوگ آ رہا ہے ہم سبھی اس کے لیے تیار ہوں اب کچھ ایسا جب بدلہ آتا ہے تو وہ ایک سے شروع ہوتا ہے وہ پہلے ہم سے شروع ہوگا ہم سے سماج میں آئے گا سماج سے وشو میں پھیلے گا آخری کوششن اس ادھیاتمک بڑھائی سے یا گیاں سے ایک انسان کو کیا لاب ملتا ہے جب اپنے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر انسان کو کسی چیز کو جاننے کے اچھا نہیں رہ جاتی اس کو سب کچھ تچھ لگتا ہے کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ میں کون ہوں میری ہستی کیا ہے وہ اس پرماتما کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے اور میرا کچھ بھی نہیں ہے میں کسی میں اس کا کچھ مو نہیں رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ اور پانے کے اچھا رہی نہیں چاہتا کتنے سٹوڈنٹس ہو گئے آپ نے ایسے یہاں پر بہت سارے فالوورز ہیں آل اوور انڈیا سے بہت سارے ٹرسٹ کے فالوورز ہیں ورل میں بھی بہت جگے ایسے دیشوں میں ہمارے فالوورز رہ رہے ہیں جو انٹرنیٹ کے مادہم سے بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں کتنا سمیہ لگتا ہے ایک آدمی کو انسان بندے میں انسان تو دیکھیں اشوان نے ہم سب کو بنا کر بھیجا ہے بس یہ ہے کہ ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے انسانی گنوں کو جو ہمارے اندر پہلے سے نہت ہے ان کو اجاگر کرنا ہے اور اپنے آپ کی پہچان کرنے لیے تو سب کا اپنا ٹائم لیمٹ ہے سب کی کسی کو کوئی پندھرہ دن میں بھی کر سکتا ہے اور کوئی کرنے کے لیے پندھرہ سال بھی لے سکتا ہے تو جتنی آپ کی اچھا پربل ہوگی اتنے جلدی آپ کر پائیں راشتری سماچار پتر پائنیر حریانہ پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ پر پرکاشت ای پیپر دن بھر کی تمام چھوٹی بڑی خبریں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چانل کو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں